ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو کیسے آپ کھریے سے ہیں دوستو آج میں نے ویڈیو بنانی ہے جورڈن کی جسے ہم اردو میں اردن کہتے ہیں اس کا ویزا بھی آن آرائیول ویزا ہے وہ کیسے آپ کو ملے گا اس پہ آج میں نے ویڈیو بنانی ہے تو جڑے رہیں میری ویڈیو پہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میرا چینل جو ہے وہ گروہ کر سکیں تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک میں کے جورڈن کا ویزا کیسے دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ جی سی کے کسی بھی ملک میں آپ کے پاس ریزیڈنس painter اکامہ�� تعاق ابئے پاسٹھائیو۔ تو اس پہ آپ کو جور دن کا آن آرائیول ویزا مل سکتے ہیں اس کے لیے راکائرمنٹ کیا ہے تین چار چیزیں ہے وہاں ہے تو آپ کو آن آرائیول ویزدا مل سکتے ہیں اس کے لئے آپ آئج اقامہ ہونا چاہئے ہیں اور تین مہینے ہونا چاہئے ہیں وہ وہاں پہ آئج اقامہ آپ کا جوڈن ایرپورٹ پر دیکھ لیں کیا دوسری چیز ایک بہر امورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ہوں کیونکہ اقامہ کی ایکسپائری دکھی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوں وہ بھی دیکھتے ہیں ایکسپائری دیکھ لیں گے پھر جناب ٹراول اینشورنس ہے ۔ ٹراول اینشورنس آپ کی ہونا چاہئے جو بھی آپ کا پلان ہے پانچ دن کا سات دن کا ہافتے کا جو بھی آپ کا پلان آپ نے کی ہوئے اس کے مطابق آپ کی انشورنس ٹریمل انشورنس ہونی چاہیے وہ بھی آپ کی دیکھیں گے وہ ٹریم انشورنس آپ آن لائن کہیں سے بھی لے سکتے ہیں بڑی ایزی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پھر ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ یہاں پہ بھی سعودیہ ریویون میں دیکھیں گے ریٹرن ٹکٹ اور وہاں پہ جو دن جس وقت آپ پہنچیں گے اس وقت بھی آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کپ ایکزٹ کرنا ہے ہماری کنٹری کو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر جناب آیا تھی ہوترل بھوکنگ ہوترل بھوکنگ بھی آپ کے پلان کے مطابق جتنے دن بھی آپ نے رہنا ہے اس کی ہوترل بھوکنگ بھی چاہیے وہ بھی وہاں پہ کنسام ہوتر بھوکنگ بھی آپ کے دیکھیں گے وہ آپ آن لائن بھوکنگ ڈاٹ کام سے یا اگورڈر ڈاٹ کام سے ایزی ہے وہ بہت ایزی ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں پھر جناب اس کی فیس جو ہے وہ آیت یہ فورٹی دینار جوڈن کے جو دینار ہیں وہ فورٹی دینار ان کی فیس ہے وہ آپ آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں اور آپ کیش کی سورج میں بھی دے سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس ہیں پھر جناب آپ کے پاس ہونا چاہیے شورمنی وہ بعض دفعہ وہ پوچھتے ہیں بعض دفعہ نہیں پوچھتے ابھی میرے ایک دوست دیگے ہوگا تھا وہ اس نے کہا مجھ سے نہیں پوچھا تو بعض دفعہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں وہ آپ کے پاس کارڈ میں ہوں یا آپ کے پاس ہوں وہ آپ کو جو ہے نا وہ اس پہ آپ کو انٹری دے دیں گی پھر جناب آپ ایک اور کوسٹن آئے گا کہ جاب کا ٹائٹل جاب کا ٹائٹل آپ کا کوئی بھی ہو جوڈن کی لیزے کے لیے آپ کو کوئی پرابر نہیں ہے مسکلی آپ کے پاس تین مہینے اکامہ جو ہے وہ آپ کو پیلیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد ایکزیٹری انٹری آپ کے پاس ہو تو آپ کا کوئی بھی جاب ٹائٹل ہے آپ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں اگر آپ لیبر میں ہیں تو آپ کو جو ہے وہ دازمی اس کی جو ہے وہ انٹری دیں گے جوڈن کہتا ہے یہ پرابر نہیں ہے تو میں سمجھوں گے یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں جوڈن کی جو ہے وہ انٹری مل جائے گی اور آن آرائیول ویزا ایک ماہ کا اس کا ویزا ہوتا ہے آن آرائیول فورٹی دینار ان کی فیس ہے یہ اگر آپ کے پاس چیزیں چیزیں میں آپ کو پھر بتا دے تو اوریجنل حقام آپ کے پاس ہونا چاہیے ایکزیٹری انٹری ہونی چاہیے آپ کے پاس آٹر کی مکم ہونی چاہیے ٹریول انشورنس ہونی چاہیے اور ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے کسی بھی آپ جی سی سی کے ریزیڈنس کسی بھولک کے ہیں آپ کے پاس ویلڈ تین مینے آپ کا ریزیڈنس پرمٹ ہے تو آپ جوڈن کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں فورٹی دینار اس کی فیش ہے وہ آپ پی کریں گے تو آپ کو جوڈن کا ویزا جو ہے وہ ایزی دیو مل سکتے ہیں تو یہ تھی جوڈن کی ویزے کی ویڈیو میری ویڈیو کو ضرور یاد رکھیں میرے چینل کو ضرور یاد رکھیں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ مجھے بھی وہاں سے بوسٹ ملتا ہے کہ میرا اب چینل گروہ ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کی ہیلپ رہے گی تو میرا چینل ضرور گروہ کرے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ